تو ہائی فرنڈ اگر آپ آدھار کارڈ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں بنا موبائل نمبر کے یعنی کہ آپ کے آدھار کارڈ میں موبائل نمبر لنک نہیں ہے اور پھر بھی آپ آدھار کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا جی ہاں یہ آدھار کارڈ میں نے بنا موبائل نمبر کے ہی ڈاؤنلوڈ کیا ہے یعنی کہ اس سے موبائل نمبر لنک نہیں تھا دیکھیں کئی بار جب لنک نہیں ہوتا ہے تو OTP نہیں جائے گا تو کیسے ناؤنڈ ہوگا لیکن میں نے جو پرکریہ بتائی ہے یہ 100% کام کرتے ہیں اور یہ 7 دن کے اندر اندر آپ کے گھر پر پہنچا دیا جائے گا آپ کا آدھار کارڈ چاہے موبائل لنبر لنک ہو یا نہ ہو تو ویڈیو کو اگر آپ نے پورا دیکھا صحیح سے دیکھا اگر ایک بار میں سمانج بنایا تو آپ دوسری بار دیکھیں ویڈیو کو دیکھیں اس کے پاک کر دیتے ہونا تو پھر سمجھ میں نہیں آتا تو آپ اپنے یہ موبائل سے کیسے کر سکو گے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں نمسکر فرینڈ میرے نامرہ عجیب کمار آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ہیلپ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آدھار کارڈ کو ہم ڈاؤنڈوڈ کرنا دکھاتے ہیں تو چلیے آج ہم سیکھیں گے کیسے ہم جو ہے آدھار کارڈ کو بنا موبائل نمبر کے ڈاؤنڈوڈ کر سکیں گے بنا او ٹی پی کے ٹھیک تو یہاں پر ہم گوگل پر سرچ کریں گے ایو آئی ڈی اے آئی ٹھیک یہ گورمنٹ کی اوفیسیل ویب سائٹ ہے اس کو ہم یہاں سے ٹائپ کر دیں گے اور جیسے ہم اس کو ٹائپ کریں گے یہ جو نیچے ایو آئی ڈی اے آئی ہے ہم اس کو یہاں سے سرچ کر لیں گے یہ ویڈیو آپ بالکل گوھر سے دیکھے گا فیک بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ میں اپنے چینل پر کبھی بھی کوئی بھی ویڈیو فیک نہیں ڈالتا ہوں یہاں پر آپ کو ان تھری لائنس پر کلک کرنا ہے اوپر آپ کو مای آدھار کا آپسن دیکھ رہا ہوگا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کروگے تو یہاں پر آپ کو آپسن نظر آئے گا دیکھیں یہاں پر ہم جیسے ہی اس کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے گیٹ آدھار تو آپ کو یہاں گیٹ آدھار پر کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ گیٹ آدھار پر کلک کروگے یہ اوپسن آپن ہو کر کے آئے گا جب ہم اوپر کی طرف سکرول کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک اوپسن ملے گا آدھار ری پرنٹ ٹھیک تو آپ کو اس آدھار ری پرنٹ بارے اوپسن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی ہم اس کو open کرتے ہیں تو یہاں پر option ملتا ہے ہمیں یعنی کہ آپ کو اپنا آدھار card number یعنی کہ جو آپ کو آدھار card download کرنا ہے وہ یہاں پر ڈال دینا ہے ٹھیک تو یہاں پر آپ آدھار card number ڈال سکتے ہیں ویروٹل id بھی ڈال سکتے ہیں اور eid بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک تو یہاں پر ہم آدھار card number ڈال دیتے ہیں یہاں پر آپ کو sendo tp کا بھی option دیکھ رہا ہے نیچے پر اس کو دیکھ کے گھور TL نہ ہی یہ سمجھئے کہ یہ فیک ویڈیو ہے میں آپ کو اپسن بتاتا ہوں یہ سینڈ اوٹی پی کا ٹھیک کیا ہے اس میں تو یہاں پر ہم نے آدھر کارڈ نمبر ڈال دیا اور یہ کیپچر کود یہاں پر فیل کر دیا ٹھیک اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارا موبائل نمبر تو آدھر کارڈ میں لنک ہے نہیں تو اوٹی پی آئے گا کہاں سے تو یہاں پر اوپر آپ کو ایک باکس دکھ رہا ہوگا اور یہاں پر لکھا ہوگا ہے مائی موبائل موبائل نمبر is not registered ٹھیک ہے نا تو آپ کو اس کھانے پر کلک کر دینا ہے تاکہ اس میں ایک ٹک آ جائے جیسے ہی ٹک آتا ہے تو اس کے نیچے ایک چیز اور لکھ کر کے آ جاتی ہے مینسن نون ریجسٹرڈ موبائل نمبر یعنی کہ یہاں پر لکھا ہوگا ہے مینسن مطلب یہاں پر بھرے نون ریجسٹرڈ موبائل یعنی کہ جو ریجسٹرڈ نہیں ہے وہ موبائل نمبر آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پر کوئی سا بھی نمبر ڈال سکتے ہیں جو آپ کے پاس available ہو ٹھیک تو چلیئے ہم یہاں پر کوئی سا بھی ایک نمبر ڈال دیتے ہیں اور send otp پر ہم کلک کر دیں گے send otp پر کلک کرنے سے کیا ہوگا کہ جو ابھی ابھی ہم نے موبائل نمبر ڈالا ہے کوئی سا بھی ٹھیک تو اس پر ایک otp بھیج دیا جائے گا ٹھیک تو آپ اس کو سوچ کر کے گھبڑائیے گھمت کہ آپ کو send otp کیوں لکھا دیکھ رہا ہے تو آپ کے پاس وہ موبائل نمبر نہیں ہے تو کیا ہوگا آپ کے پاس ابھی جو نمبر ہے کوئی سا بھی ایک نیا نمبر یہاں پر ڈال دیجئے چلی ہم نمبر ڈال دنے کے بعد جیسے ہی send otp پر یہاں پر کلک کر دیتے ہیں تو ہمارے اسی نئے نمبر پر ایک otp بھیج دیا جاتا ہے ٹھیک وہ otp آپ کو یہاں پر جب آپ نیچے کی طرف scroll کریں گے تو آپ کو یہاں پر وہ otp ڈال دینا ہوتا ہے میں فرحال یہاں پر biller کر دیا ہے تاکہ آپ آپ کو اپنا آدھار کارڈ اور موبائل نمبر کسی کو نہیں بتانا چاہیے تو یہاں پر یہ option آ جاتا ہے term and conditions کے اوپر آپ کو یہاں پر otp ڈال دینی ہے ٹھیک ہے جو otp آئی ہے تو چلیے میں یہاں پر otp ڈال دیتا ہوں اور otp ڈال دینے کے بعد میں یہاں نیچے آپ کو option مل جائے گا ایک term and condition کا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور submit button پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ submit button پر کلک کرتے ہو تو یہاں پر ایک اگلا option اس طریقے سے آتا ہے یہاں پر بس آپ کو یہ یہ جو make payment کا option دیکھ رہا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے چلیے ہم یہاں پر ایک make payment کے option پر کلک کر دیتے ہیں یہاں کیا ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چلیے میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو ایک پچاس روپے کی فیس لگے گی وہ اس لیے تاکہ آپ کا آدھار کارٹ reprint ہو کر کے آپ کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے سات دن کے اندر اندر یہ 100% speed post دوارہ پہنچایا جاتا ہے ٹھیک تو یہاں پر آپ وہ پچاس روپے یعنی کی debit card دوارہ جمع کر سکتے ہیں net banking دوارہ اور UPI دوارہ چلیے ہم یہاں پر جو ہے credit card یا debit card دوارہ یعنی کی جو ATM card ہوتا ہے اس کے دوارہ بتا دیتے ہیں یہاں پر ہم اس پر کلک کر دیتے ہیں یہاں یہاں پر آپ کو card number ڈال دینا ہے جو کی 16 آنکھے کا ہوتا ہے یعنی کی آپ کے جو ATM کا card number ہے یہاں پر expiry date اور month اور یہاں پر c بھی بھی لکھا ہوگا ہے یہ تو اس پر آپ کے card پر تین اکچھا لکھے ہوں گے کہیں الگ آپ کو وہ یہاں ڈال دینے ہوتے ہیں اور یہاں پر card on name on card یعنی کی card کا آپ کو نام ڈال دینا ہے کونسا card ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے اس option پر کلک کر کے proceed پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ proceed پر کلک کرو گے میں تو فرحال تو proceed پر کلک کرتے ہی آپ کے mobile number پر یہ code بھی دیا جائے گا OTP اور مطلب جس کا بھی یہ ATM card ہے اگر آپ کا ہے تو آپ کے پر اور یہ code بھی دینے کے بعد آپ جو ہے OTP یہاں پر جیسے ہی submit کریں گے تو آپ کی OTP بھی دیا جائے گا اور آپ کے جو ہے کھاتے سے پچاس روپے کٹ جائیں گے اور سات دن کے اندر اندر آپ کا آدھار ایک card جو ہے آپ کے گھر پر آ جائے گا اگر آپ یہ فیس نہیں کٹ پا رہے ہیں تو میں اس پر ایک اور ویڈیو بنا دوں گا کیونکہ تھوڑا سا لمبا لگ رہا ہے میرے کو ویڈیو اس لیے میں نے کٹ کر دیا اور میں ابھی گھر پر مگوانا بھی نہیں چاہتا کیونکہ میں نے ابھی ایک دوسرے کا بھی مگوانا تھا تو میں سوچ رہا ہوں یہ فیس آپ پکا کٹوا لیں گے اور آپ آدھار کا download کر لیں گے تو فرینڈ ہمارا ایک اور چینل ہے discovery کا اگر آپ جو ہے جنگل سے related ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں بہت ہی ڈینجرس جنگل میں جا کر کہ ہم سوٹ کرتے ہیں اور اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل پر جا کر کہ میں نے اس کی لنک نیچے ڈسکرپسن میں دے رکھی ہے تو آپ ترند کلک کر کے اس چینل کو بھی سسکرائب کر لیجیگا اور بہت ہی انٹرٹینمنٹ ویڈیو ہے بہت ہی مجھدار ویڈیو ہے جیسا discovery جو ویڈیوز آتے ہیں نا اسی طریقے کے ہم نے کوسس کیا ہے بنانا تو آپ جا کر کہ دیکھیں کیسے ہے اور بتائیے گا ہمیں ڈسکرپسن